اب کئی لوگ میرے کو ملتے ہیں کہتے ہیں صاحب ہم آپ کی کتاب پڑھتے ہیں اور بہتیں کتاب کرتے ہیں اور بہتیں اچھتے بہت اوثر کی کتاب پڑھی ہوئی ہے میری بہت اچھا ہے سفل ہونے کی لیکن سفل نہیں ہو پا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھئیہ اور میرے سے پوچھتے کیا وجہ ہے میں نے کہا بھئیہ تمہاری اچھا ہے یہی سمجھ سے آئے سی تمہارا ارادہ نہیں ہے سفل ہونے کا اچھا ہے ارادہ نہیں ہے اچھا اور ارادے میں بہت فرق ہوتا ہے اچھا کا سودہ ہو سکتا ہے ارادے کا سودہ نہیں ہوتا بہت سپیشل گیسٹ موجود ہیں ان کی کتاب You Can Win میں کافی ینگ ڈے سے پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑا انسپائر کیا موٹیویٹ کیا اور آج لاکھوں لوگوں نے ان کی کتابوں کے جریعے encouragement, positivity اور positive mindset حاصل کیا ہے He needs no introduction, please welcome Shiv Khedha جی on our show Thank you I sir, thank you I'm grateful اپنے مجھے بلایا, بہت دھنیوار تو بہت سارے لوگ تو سارا آپ کی story already جانتے ہیں لیکن جو ہماری young audience ہے اگر اس کے لیے ایک short میں کہ ایک سادرن پریوار سے جڑا لڑکا, کیسے اگدم سے ایک author بنا, motivational speaker بنا اور I think you are one of the first one in India جس نے یہ کہ اس direction میں اتنا بڑا career بن سکتا ہے motivational speaking and all اور مجھے سے نظارے کتنے لوگ ہوں گے جو inspire ہوئے, آپ کو کہاں سے inspiration ملی میں ایک business family سے تھا میرے ہم لوگ کی cold mines تھی انڈیا میں اور تقریباً ایک ہزار لوگ ہمارے پاس کام کرتے تھے تو میں نے mines create نہیں کی تھی مجھے وراثر سے ملی تھی so اس کے بعد mines nationalize ہو گئی تو سب کچھ چلا گیا تو ہم لوگ سرد پر چلے آئے کچھ پریواروں کے پاس پیسے تھے ہمارے پریوار کے پاس نہیں تھے میرے فادر کی death ہو گئی تھی جب میں college ختم کیا اسی time تو I was just married at that time for 4 ہفتے ہوئے تھے ہمارے کو تو تقریباً ایک سال کے بعد میری جب بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اپنی mother کی کچھ last pieces of jewelry جا کے بیچی to get milk میرے پر دس روپے نہیں تھے اس کے بعد میں نے تین کام کرنے کے شروع کیا شروعات کی بینا پیشے کے تینوں میں فیل ہو گیا اور پھر november 13, 1975 انڈیا چھوڑ کے پر چلا گیا امریکہ گیا پہلے ٹورانٹو گیا اور کیونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں میں اور میں نے بالٹی لے کے گھر کا جا کے گاڑیاں ساف کرنے شروع کری ڈیرھ سال دو سال یہی کیا میں نے اور totally by accident میں life insurance بیچنے کے اندر اتر آیا I think وہ سب سے اچھی چیز میری زندگی میں ہوئی اور وہی ایک زندگی کا موڑ تھا جس نے مجھے راستے پر لے کے آئے کیونکہ دیکھئے ہم لوگ as parents اور teachers اپنے بچوں کو آج دو ہی چیز سکھاتے ہیں کہ سفل بنو جیتو سفل بنو جیتو سفل بنو جیتو دو لفظ سکھاتے ہیں جیت اور سفلتا لیکن دیکھئے زندگی صرف ایسے نہیں جاتی ہے زندگی میں اتار بھی آتا ہے اور ہم لوگ کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ دیکھئے جب اتار آئے گا تب کیسے سمال ہوگے اپنے آپ کو ہارنا بھی سیکھنا چاہیے اور اسفلتا کو بھی سیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو کیسے کیونکہ زندگی میں ہمیشہ آپ دیکھیں ہر سفلتا کی کہانی کے پیچھے اسفلتا چھپی ہوئی ہے ہر ایک کے پیچھے تو جب ان کو آتا نہیں ہینڈل کرنا اسفلتا یا ہار ہوتی ہے تو آج کیا ہوتا ہے ڈپریشن ہوتی ہے کیونکہ آپ مائنڈ کے اندر کام کر رہے ہیں بہت سارا ڈپریشن ہو جاتی ہے they commit suicide and so on اور لائف انشورنس کیا ہے it is a rejection business بہت سی چیزیں آدمی جا کے بیجتا ہے اپنا گھر بیجتا ہے گاڑی بیجتا ہے اور کپڑا بیجتا ہے یسی یہ سب بیجتا آسان ہے سب سے difficult sale اگر کہیں پر بھی ہوتی ہے it is life insurance selling جانتے ہو کیوں کیونکہ کیمرہ ہے بطی ہے پین ہے کپڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہو چھو سکتے ہو you can touch and feel and touch and feel life insurance تو it's a concept آپ کو مانو میں کچھ نہیں ہے اور کب کھریں گے کیا کریں گے مرنے کے بعد کچھ ہوگا نہیں ہوگا نہیں کیا پتا کیا ہے right تو 20 لوگوں کے ملتے ہو ایک آدمی insurance policy کھریتا ہے اور 19 لوگ react کر دیتے ہیں نہیں لینا نہیں لینا نہیں لینا اور جب انسان کو وہاں سے rejection ملتی ہے نہیں لینا 19 پار اینک rejection ملتی ہے آدمی وہ دل کو لگا لیتا ہے اور demotivator جاتا ہے اور چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے جانتے ہیں insurance industry میں ان کو 100 لوگ hire کرنے پڑتے ہیں ہر insurance industry کو 100 people to retain 10 90 people ہر سال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں 100 this is the statistics کیونکہ demotivator ہو جاتے ہیں they take rejection personally دل کو لگا کے بڑھ جاتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں کہ میرے کو reject نہیں کیا جارہا company کو کیا جارہا ہے یا policy کو کیا جارہا ہے یا میرے product کو کیا جارہا ہے میرے کو تھوڑی reject کر رہے ہیں but وہ rejection personally لے لیتے ہیں اور demotivate ہو جاتے ہیں اور چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو that was the best thing that happened to me اور اس کے بعد لیکن within three months میرے manager نے مجھے بلایا to fire me for non performance بولے بھائی تم کام نہیں کر رہے ہو اس لئے راکریس سے تمہارے کو نکال داتے ہیں تو میں نے کہا بھائی رکو تو سی میرے کو پہلے سن تو لو میں پڑھا لکھا نہیں ہوں ڈاکٹر انجینئر رکٹری نہیں ہوں میں تو میں تو become third division دس بھی میں فیل ہو گئی this is my academics تو میں نے کہا میرے پاس ایک handicap ہے how do you expect performance from me تب میں نے جو سنین جو بات کہی وائے سار تو اس نے ایک دم جھٹک کے بہت غصے سے برک بولا you shut up and listen to me بہت جوڑ سے کڑک کے بولا you shut up and listen to me کہتا ہے کہ you don't have a handicap تمہارا نظریہ خراب ہے you have a bad attitude اور تم جیسے لوگ صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنے پریوار کی زندگی بھی برباد کرتے ہو تمہارے جیسے لوگ اور کہتا ہے جانتے ہو handicap کس کو ہوتا ہے doctor, engineer, attorney, accountant some کو handicap ہے ایسے یہ تو کبھی سنا نہیں ان کو handicap کیسے کہتا ہے جادہ تار دیکھئے دنیا میں ان لوگوں نے اپنا چھتر چن لیا یہ پھنس گئے ہیں this is generally true generally true بولے سب نے اپنا چھتر چن لیا یہ پھنس گئے ہیں تم نے اپنا چھتر نہیں چنیا چنیا دیکھتے نہیں دنیا تمہاری انظار کر رہی ہے یہی لفظ بولے اس نے تو میں نے کہا میں تو کبھی سوچا نہیں ایسے بولے اب تمہارے کو نوکری سے نکال دیا اب تمہارے پاس سوچنے کے لیے بہت ٹائم ہے چلے جاؤ میں میرا دفتر چھوڑ کے جاؤ صاحب میں اس کا دفتر پنتالیس سال چھیالیس سال پہلے چھوڑ کے نکلا وہاں سے تو اس دن شام کو ایک میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر نارمن ونسن پیل وہاں پہ آئے تھے ڈرانٹو میں جنہوں نے کتاب لکھی پاور آف پاوزٹیو ٹنکنگ تو میں چلا گیا ایسا وہاں پر ایک ہزار لوگ تھے وہاں پر اور میں نے ڈاکٹر پیل کو دیکھا پچاسی سال کی عمر تھی قد پانچ فوٹ ایک ایس تھا جوتے کے ساتھ دو انچ ہو گیا ہوگا لیکن جس اتصاح سے وہ بولے اس دن سے میں نے قد کی پریباشہ بدل دی ہے انسان کا قد کبھی گردن سے نیچے نہیں نا پا جاتا ہمیشہ گردن سے اوپر نا پا جاتا تو انہوں نے اتنے آتم وشواس کے ساتھ ساری آڈینس کو دیکھا لیکن اس آتم وشواس کے اندر نمرتہ تھی کیونکہ جس آتم وشواس کے اندر نمرتہ نہیں ہوتی اسے اہنکار کہا جاتا تو سب انہوں نے دیکھ کے سب کو بولا کہ لگتا ہے آپ لوگ بہت شانت بیٹھے ہیں یہاں پر کسی کو کوئی سمسیہ نہیں ہے تو پوچھاؤ انہوں نے کسی کو کوئی سمسیہ ہے تو کس کے پاس نہیں تو سب نے آتھ کھڑا کر دیا تب ڈاکٹر پیل بولے کہ کتنے لوگ سمسیہ سے چھڑکارا پانا چاہتے ہیں تو سب نے آتھ کھڑا کر دیا تو ڈاکٹر پیل بولے کہ جب میں یہاں پہ آ رہا تھا یہاں سے دو سو گج دور میں نے ایک جگہ دیکھی وہاں پہ کچھ لوگ ایک دم ریلیکس کمفٹیبل وہاں پر لیٹے پڑے تھے ان کو کوئی سمسیہ نہیں تھی کتنے لوگ جاننا چاہتے ہیں کون سی جگہ ہے تو سب نے آتھ کھڑا کر دیا تو ڈاکٹر پیل بولے کہ دو سو گج دور یہاں سے ایک شمشان گھاٹ ہے اور وہاں پر کچھ لوگ لیٹے پڑے ہیں ان کو کوئی سمسیہ ہی نہیں ہے بہت ریلیکسڈ ہے تب ڈاکٹر پیل نے پوچھا کتنے لوگ سمسیہ سے چھوٹکارا پانا چاہتے ہیں تو کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا سب نے ہاتھ جیب میں ڈال لیا تو ڈاکٹر پیل بولے کہ یاد رکھیے سمسیہ ایک جیون کا پرتیق ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے سمسیہ رہے گی جب سمسیہ ہی نہیں رہے گی ہم ہی نہیں رہیں گے اور جب سمسیہ کم ہونے لگے تو وچ آؤٹ کیا پتہ گنٹی بجری یہ بلانے لگایا تو اس ٹائم گھڑنا پہ بیٹھ کے پرتنا کرنا بروسہ چھوڑ دیا کچھ سمسیہ بھیج دو آئی تو ڈاکٹر پیل نے اس دن ایک پرتنا دی جو کی اس دن سے لے کے آج سکھ میں روز کر کے نکلتا ہوں اپنے گھر سے اور بہت باری مشکل حالات آ جاتے ہیں آدمی ہتاش ہو جاتا ہے نراش ہو جاتا ہے لیکن اس پرتنا نے مجھے بہت اقدم طاقت دی اور پرتنا ایسے ہے پرماتمہ مجھے سنتولن دو جو میں بدل نہیں سکتا آپ کی سوگات سمجھ کے اس پیکار کروں کیا ہوتا ہے اور اگر بدل سکتا ہوں تو مجھے اتنی حمد اور حوصلہ دو کیوں سے بدل دو اور اتنی سبودی دو کیوں میں فرق بتا سکوں کیا بدل سکتا ہوں اور کیا میں نہیں بدل سکتا اگر آپ کو آئے سار اس پرتنا کو انیلائز کیا جائے تو دیکھئے پرماتمہ مجھے سنتولن دو جو بدل نہیں سکتا آپ کی سوگات سمجھ کے شوکار کرو اب سوال یہ ہے کیا ہر چیز پر ہمارا اکتیار ہے کیا ہر چیز کو ہم بھوما کے بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو سوٹ کرنے کے لیے ہر چیز کو مولڈ منپولیٹ کر سکتے ہیں آئنسر ہے نو بہت سی چیزیں ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چنا آپ نے نہیں چنا میں کہاں پیدا ہوا یا میرا فیصلہ ہی نہیں تھا نہ آپ کا فیصلہ تھا لیکن جو میں بدل نہیں سکتا آپ کی سوگات سمجھ کے اس پر کرو کیا بات ہے اور اگر بدل سکتا ہوں تو مجھے اتنی حیمت اور حوصلہ دو کہ میں اسے بدل دوں اور اتنی ثبوت دی دو کہ ان میں فرق بتا سکتا ہوں کیا بدل سکتا ہوں تو بہت باری لوگ ان چیزوں کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں جو بدل نہیں سکتے اور اپنی زندگی میں تناو لے کے چلے آتے ہیں آپ دیکھئے آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں ویلنس کے لئے بہت سی بیواریاں ہیں ان کو کہتے ہیں سائیکو سومیٹک سائیکو مائنڈ سوما باڈی جو ہماری جسم کے اندر بیماری آتی ہے کیونکہ ہماری سوچ کی وجہ سے اس کو سائیکو سومیٹک کہتے ہیں بہت باری جو ہم بدل نہیں سکتے ان کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں تناو لے کے چلے آتے ہیں اور ہم انپروڈکٹیو ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر نہیں بدل سکتا آپ کی سوگا سمجھ کے سویکار کروں اور اگر بدل سکتا ہوں تو مجھے اتنی حمد اور حوصلہ دو کہ میں بدل دوں اور اتنی سبودی دو کہ ان میں فرق بتا سکوں کیا بدل سکتا نہیں بدل سکتا تو یہ جو سوچ تھی ڈاکٹر پیل کی اس سوچ کو میں نے اپنی جب نئی کتاب لکھی you can achieve more لے کے دو قدم اور آگے بڑھ گیا میں ہندی میں اس کا نام ہے اور سفل بنے اور سفل بنے ہاں تو اس کو دو قدم آگے لے کے گیا تو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زندگی ایک فیصلہ بھی ہے اور زندگی ایک سمجھوتا بھی ہے اس بات میں ٹکراو لگتا ہے لیکن ہے نہیں زندگی ایک فیصلہ کیسے ہے آپ کے ساتھ بتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہوں تو میں نے فیصلہ کیا آپ میرے ساتھ بتمیزی کے ساتھ پیش آئیے میں آپ کے ساتھ دورویوار کرتا ہوں تو میں نے فیصلہ کیا آپ میرے ساتھ دورویوار کیجئے دیکھیں اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں نے فیصلہ کیا اپنی وشوس نیتہ کو کھونے کے لیے دیکھیں ہم سب ایک فیصلہ لینے تک آزاد ہیں لیکن جب ہم فیصلہ لے چکتے ہیں ہماری آزادی ختم ہو جاتی ہے فائصلا ہم پہ قابو پا لیتا ہے تو کئی باری میرے سے لوگ پوچھتے ہیں جو لوگ سفل ہوتے ہیں کیا گلتیاں نہیں کرتے اور جو لوگ اسفل ہوتے ہیں کیا اچھے کام نہیں کرتے تو میرا جواب یہی ہے کہ سب جو لوگ سفل ہوتے ہیں وہ گلتیاں جرور کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے گلتی کبھی کباس کرنے سے انسان کوئی اسفل نہیں ہوا اپنی گلتیوں کو دھوراتر رہنے کے بعد ہی انسان آسفل ہوا ہے اور سمیلرلی کبھی کباس اچھے کام کرنے سے انسان سفل نہیں ہوتا اپنے اچھے کام کو دھوراتے رہنے کے بعد ہی انسان سفل ہوتا ہے تو سفلتہ ہے کیا زندگی میں صحیح فیصلے لیتے چلے جاؤ سفلتہ کہتے ہیں گلت فیصلے لیتے چلے گا اس کو آسفلتہ کہتے ہیں اب کیا ہوا کی ڈاکٹر پیل کے پروگرام اٹین کرنے کے بعد میں اپنے دفتر میں گیا اور میں اپنے مینیجر سے دوبارہ ملا تو میں نے اس کو بولا کہ میرے کو آپ نوکری سے نکال رہے ہو مت نکالو کیونکہ آپ نکال دوگے تو مجھے معلوم نہیں کہا جاؤ گا میری ایک بیٹی ہے تین سال کی میں یہ کمیٹمنٹ دیتا ہوں آپ کو کہ میں آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کروں گا آپ میرے سے نیراش نہیں ہوگے لیکن آپ کھاگز بھی ڈرو کر لسا تو میرے کو دیکھ کے کہتا ہے شیب یہ تمہاری چھوٹی سیل نہیں ہے چھوٹی کمیٹمنٹ نہیں ہے بہت بڑی کمیٹمنٹ ہے بہت بڑی جیت ہے قسم سے اور کہتا ہے کہ تم کمیٹمنٹ میرے کو مت دو کمیٹمنٹ اپنے آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ کرو تب میں نے اس دن سمجھا کہ پرامس میں اور کمیٹمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے پرامس ہوتا ہے ایک اگریمنٹ دنیا کے ساتھ کرتے ہیں کمیٹمنٹ ہوتا ہے اگریمنٹ جو ہم اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو اس دن اس نے کارج واپس لے لیے میں گیا میں نے ایک ملین سے زیادہ سیل کی ہے سب اور نیکسٹ یئر تین ملین تیسرے سال پانچ ملین اس کے بعد میں امریکہ چلا گیا وہاں پر میں تین بزنسز میں چلا گیا میں نے نائنٹین ایٹی فور میں کمپنی خریدی کیلیفورنیا کی ان کا نیو جرزی آپریشن شروع کیا بینا کسی کلائنٹ کے اور میں نے کمپنی بیچی اپنے 500 کلائنٹ فر ایڈیسن سام میں اپنی زندگی آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں آہے سار وہ اس وجہ سے کہ میں ساری زندگی فیل ہوتا چلا گیا اور اپنے فیلئر کے لیے دنیا کو بلیم دوشی ٹھہراتا رہی ہے یہ نہیں سوچا کہ سب سے بڑی سمسیاں میں اپنی خودی تھا باہر کچھ نہیں بدلا سوچ بدل گئی اور دشاں بدل گئے میری اب سوال یہ ہے کیا ہم لوگ اپنی زندگی میں سب سے بڑی سمسیاں نہیں بنتے اور دوسری چیز میں نے سیکھی جب میرے مینجر نے مجھے کہا you shut up and listen to me بہت جوڑ سے تب میری سمجھ میں آئی کہ زندگی میں کبھی کٹھور بننا پڑتا ہے دوسرے کا بھلا کرنے کے لیے اور تیسری چیز ہماری سب اپوائنٹمنٹس تقریبا ایک ہفتہ پہلے ایڈوانس میں بنتی تھی وہاں پہ اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ ایک ہفتہ ایڈوانس نہیں ہے اور آپ اگر صبح اٹھ کے سوچتے ہو کہ آج میں کیا کروں گا so آپ بے روزگار ہو آپ جاب کے ساتھ you are without you are unemployed with a job اور 90% لوگ کس میں اڈریس کرتا ہوں میں بھی سال میں لاکھ دو لاکھ جرور لوگ ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں اڈریس کرتا ہوں میں تو آئی نوٹس کہ 90% لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ایک ہفتہ پہلے ہوتی نہیں ہے صاحب تیروں نو کہا جا رہے ہیں تو آپ ایک بات بتاؤ کہ آپ کیسے پہنچو گے اپنے لکش پر جب معلوم ہی نہیں ہے لکش کہاں ہے جو سب سے بڑی چیز میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ میں کمیشن پہ تھا انشورس بیچنے کے لیے میرے کو پیسے کمانے کے لیے انشورس بیچنی تھی نہیں بیچتا تو پیسے نہیں ملتے تھی اور پیسے تھے نہیں ہمارے پاس تب میں نے اور میں نے دیکھا اپنی کمپنی میں کئی لوگوں کو تنخواں ملتی تھی لیکن کام نہیں کرتے تھے تب میں نے سیکھا کہ پیسہ بنانے میں اور کمانے میں بہت فرق ہوتا ہے پیسہ بنانا چوری ہے پیسہ کمانا سپیریچول ہے میکنگ منی اس کریمینل ارننگ منی اس پیریچول فرق کیا ہے جب انسان پیسہ کماتا ہے اپنی اینرڈی اور ایتھکس اینرڈی اور ایتھکس اس کے پیچھے لگاتا ہے اسی کو کہتے ہیں کمانا پیسہ بنانا اور کمانے میں فرق ہے اور دکھ کی بات ہی ہے جیدہ تر لوگ پیسہ بنانا چاہتے ہیں کمانا نہیں چاہتے ہیں دیکھئے کہتے ہیں نا کہ تنخواں بینا کام کے چوری کے سمان ہے اور ایک سروے ہوا تھا امریکہ میں جہاں کہا گیا تھا کہ 63% لوگ جو کام کرنے جاتے ہیں they're disengaged مطلب اپنا کام نہیں کرتے ہیں اور ایڈیشنل 24% actively disengaged کا مطلب دوسروں کو بھی نہیں کام کرنے دیتے صرف 13% لوگ جو کام پہ جاتے ہیں actually امانداری سے کام کرتے ہیں only 13% اور اس study میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آج with the social media جیسا چل رہا ہے لوگ کام پہ جاتے ہیں تقریباً دو تین گھنٹے ڈیلی اپنے پرسل social media میں لگا دیتے ہیں سوال یہ ہے کیا اسی کے ہم کو پیسے بل رہے ہیں tell me are we getting paid for this صاحب کوئی آپ کی جیب میں سے آپ کا بٹوہ نکال لے تو اس کو کیا کہتے ہیں آپ چور کہتے ہیں جب ہم یہ سب کرتے ہیں ہم کیا ہیں ہم بھی تو چوری ہو گئے we need to understand تنخہ بنا کام کے چوری کے سمان ہے تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو بنیادی طور پہ بہت کچھ سیکھنا پڑے گا زندگی میں بنیادی طور پہ لوگ سفل ہوتا چاہتے ہیں لیکن سفلتہ کے لئے قیمت چکانا نہیں چاہتے ہیں اب کئی لوگ میرے کو ملتے ہیں کہتے ہیں صاحب ہم آپ کی کتاب پڑھتے ہیں اور بہتیں کتاب کرتے ہیں اور بہتیں اچھے بہت آتھر کی کتاب پڑھی ہوئی ہے میری بہت اچھا ہے سفل ہونے کی لیکن سفل نہیں ہو پا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھئیہ اور میرے سے پوچھتے کیا وجہ ہے میں نے کہا بھئیہ تمہاری اچھا ہے یہی سمجھ سے آئے سی تمہارا ارادہ نہیں ہے سفل ہونے کا اچھا ہے ارادہ نہیں ہے اچھا اور ارادے میں بہت فرق ہوتا ہے اچھا کا سودہ ہو سکتا ہے ارادے کا سودہ نہیں ہوتا ہے اور جب بھی زندگی میں دباب پڑتا ہے اچھا کمزور پڑ جاتی ہے ارادہ اور مضبوط بجاتا ہے میں نے بھی بہت ریجیکشن فیس کیا اپنی زندگی میں لیکن پھر بھی جا کے بیچا پروسلی پروسلی کا کیا تھا اس کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے ایک چھوٹی تھی اور اس کی آئی سائٹ مینس ٹین تھی he could not see his opponent without lenses اور بروسلی پانچ ہزار پنچیس کی پریکٹس کرتا تھا ڈیلی اگین وہی چیز آئی کیا آپ اور میں پانچ ہزار پنچیس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں ڈیلی اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی بروسلی کی طرح ہم بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں ڈولیمپکس لوگ بیسی کے لیے کیمت نہیں چکا رہے وہ انگلیش میں کہاوت بھی ہوتی نا سر that everybody wants heaven but nobody wants to die بلکل ٹھیک بات ہے so that is really what it comes down to the power of mind so پھر آپ کی فرسٹ کتاب کب چال ہوئی یہ پورا آپ کا انشورنس کی جرنی چلی یہاں آپ نے اتنا سیل کیا and when you wrote this you can win جو پورا international bestseller بن گئی وہ experience کیسا رہا تھا دیکھئے میں نے جب کتاب لکھی میرے کو 30 سال لگ گئی you can win لکھتے لکھتے 30 years 30 years that's right صاحب میں تو جب لکھنا شروع کیا کس عمر پہ آپ نے شروع کیا تھا میں نے شروع کیا ہے I think it was 1978 88 98 98 کے آس پاس جا کے کتاب complete ہوئی میری وف 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 98 پہ publish ہوئی جا کے لیکن publish ہونے سے پہلے میرے کو 100 publishers ریجیکٹ کیا تھا صاحب میرے کو کوئی publish نہیں کرنا چاہتا تھا nobody wanted to publish میں تو میں امریکہ میں وہاں پر publisher خوج رہا تھا کیونکہ guy was there کوئی publish نہیں کرنا چاہتا and شیو کھیڑا کون ہے نام کیا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا حالانکہ میں program motivation program شروع کیے تھے وہاں پر in 94 93 somewhere and لفتانزہ دوسری کچھ اور لوگوں کے ساتھ جا کے میں نے شروع کر دیا یہ کام لیکن پھر بھی nobody knew me and کوئی publisher risk نہیں لینا چاہتا تھا کتاب چھاپ دیں گے پیسے لگ جائیں گے کوئی کری دے گا نہیں تو کیا کریں گے کتاب کا صحیح بات ہے so finally Singapore میں the world largest publisher was this guy Prentice Wall okay تو Prentice Wall 1000 proposals author جو بننا چاہتے ہیں نا کتاب کشن لکھ کے بھیجتے ہیں کہ ہماری کتاب چھاپ دیئے ایک ہزار پر ویک میرے کو کہتا ہے کہ اپنی پوری کتاب کا manuscript بھیجو پھر دیکھیں گے سوچیں گے تو میں نے کہا یاد کم سے کم پڑھتو لیتے ریجیکٹ ہی کرنا تھا تو پڑھ کے ریجیکٹ کر دیتے تو مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی صاحب تو میں نے ایک چھتھی اس کو لکھی کہ میں نے کہا بھئی دس چپٹر ہے میری کتاب میں اور پہلا چپٹر بھیج دیا this is one tenth of the book اگر پہلا چپٹر نہیں تمہارے کو اچھا نہیں لگا تو باقی نو چپٹر پڑھ کے کیا کروگے بیکار اپنا ٹائم کراب کرنے ہو تو میں نے کہا میں آپ کو بھیجوں گا بھی نہیں دیکھئے ریجیکٹڈ اوثر چھتھیا لکھتے نہیں واپس پہلا چپٹر تو میں نے ساب چھتھی ان کو لکھی تو انہوں کو عجیب لگا تھوڑا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھیجی ہم پڑھیں گے we'll make an exception تو جب انہوں نے پہلا چپٹر پڑھا تو انہوں نے کہا ہی تو اس میں کچھ ٹھیک لگ رہا ہے تب انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ آئیے اور اس کے بعد publisher's contract کبھی آپ دیکھیں گے تو کبھی ساب پڑھ کے sign نہیں کر سکتے آپ صاحب وائے سر اس میں پہلا sentence ہی جو لکھا ہوتا ہے نا اس میں hereby this is the publisher hereby is the author author gives all rights known unknown present future every right he gives out to the publisher known right unknown right current right future right everything you give اور 6 پیج اس کے بعد اور contract میں تھے تو میں نے کہا یار اس پہلی line کے بعد باقی آٹھ پیج لکھواتے کیوں ہو جو میں نے سب کچھیت دے دیا اپنے بچوں کا بھی دان کر دیا تیرے کو تو رہ گیا گیا میرے پاس author gives all rights known unknown in every manner to you تو میں نے کہا باقی ساتھ پیج کیا لکھے ہو تو یہ کافی ہے تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس میں یہ بھی لکھاتا کہ آپ کے مرنے کے بعد سو سال دیٹھ سال کے بعد دیٹھ سو سال کے بعد ہم یہ تو بڑی کمپنی ہے یہ تو پانچ سو سال چلتی ہے تو بولے کہ بھائی ہم ایک کو author بنا سکتے ہیں آپ کے کتاب کے اوپر کیونکہ کتابیں dated ہو جاتی ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہم اس ٹائم current بنانے کے لیے ہم نیا author لگا سکتے ہیں آپ کی کتاب سے I said not at all you cannot touch my book دیکھئے کئی کتابیں ایسی ہیں جو صدحانتوں پہ ٹکی ہوئی ہیں principles پہ یہ فیڈ نہیں ہے یہ advertisement نہیں ہے یہ trend نہیں ہے آکے چلا گیا آکے چلا گیا بہاو نہیں ہے میں نے کہا یار بنیادی چیز یہ جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے I said you cannot touch my book so finally we signed the contract they agreed on this part oh yes yes absolutely میں نے کہا میں نہیں کروں گا sign then they agreed on it and then finally لیکن خالی کتاب برانہ صاحب اس کا مطلب کیا ہے کچھ بھی نہیں کون خریدیا گا کتاب آپ کی کتاب تو چھاپ دی انہوں نے ایک ہزار کوپیاں چھاپی صاحب میرے لیے اور ایک کوپی کی قیمت ایک ڈالر تھی ایک ڈالر تو مطلب ایک ہزار ڈالر انہوں نے میرے لیے کھرچہ کیا ایک ہزار ڈالر تو چھے کتاب میرے پاس لائے کنگریجولیٹ کیا بولے اب آپ آتھر بن گے تو میں چھے کتاب لے لی میں نے اب میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی میری کتاب سب جگہ جگہ جائے گی مشہور ہو جائے گا میرا نام چل جائے گا پلانہ ہو جائے گا کوئی دکان جائے میری کتاب ہی نہیں تو میں بولتا ہوں کہ یہاں پر کوئی کتاب ہے you can win کہنتا ہے you can what تو میں نے کہا بھائی you can win بھولے نا you can what تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کتاب کے نام سے نہیں جانتے ہوں گے اوثر کے نام سے جانتے ہو گے تو میں نے کہا بھائی اس کا اوثر ہے شیف کھیڑا بولے شیف what شیف what تو میں نے کہا apprentice soul کا نام سنا ہے بولے ہاں سنا ہے تو میں نے انہوں نے شاپی ہے تو میں نے کہا ان سے پوچھو نہ بولے جا کے پوچھی تو میں اپنے publisher کے پاس گیا میں نے کہا بھائی میری کتاب چھاپی ہے کوئی کتاب کسی دکان میں ہی نہیں ہے بگے کی گاز ہے تو میرے کو publisher کیا بولتے ہیں کہ آپ کی کتاب کوئی رکھنا نہیں چاہتا میں کہا کیا ہوگی بھائی کہتا ہے your unknown author کوئی بھی آپ کو space نہیں دینا چاہتا ہے کیونکہ دکان میں space دینی پڑتی ہے آپ کے لیے تو کون دے گا آپ کو آپ کی تو کتاب کوئی جانتا نہیں ہے نام نہیں جانتا ہے تو میں نے کہا بھائی کوئی پرچار کرو میرے لیے میں نے کہا بھائی کچھ پرچار کرو بولے پیسے نہیں ہے ہمارے پیس advertisement کرو بولے پیسے نہیں ہے تو میں سے پھر بنا کے کتاب publish کرنے کا فائدہ کیا ہے تو میں نے کہا کچھ پی آر کر دو کچھ پی آر کر دو کم سے کم کوئی ریویو کے لیے بھیج دو پچاس جگہ پر ایتا نہیں بھیج سکتے ایک courier کے چارجز لگتے ہیں میں نے کہا یار کٹ لینا میری رویلٹی سے اگر کوئی رویلٹی ہوگی تو تو صاحب میری کتابیں انہوں نے بھیجنے شروع کری در 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 تو کچھ چھوٹے چھوٹے ریویو آنے شروع ہو گیا تو صاحب ملیشیا میں سب سے بڑی اخبار وہاں پہ ہے تو اچانک ایک دن کیا ہوا کی فل پیج ریویو دیا انہوں نے فل پیج ریویو اچھا headline don't buy this book don't buy this book headline don't buy this book شیو کھیرا نے کوئی نئی چیز نہیں لکھی ہے اس میں کوئی نئی نہیں ہے یہ کوئی پرانی wine in a new bottle والی بات ہے کچھ نہیں نہیں لکھا ہے اور پیسے بچالو اپنا پیسے بیش مت کرو سب فل پیج وہ اس کی اخبار کی گٹنگ میرے سنگاپور آفیس میں بھیج دیا انہوں نے ہمارے پاس ہمارا آفیس ہے سنگاپور میں نہیں تھا اس ٹائم میں کہیں i must have gone at a speaking engagement somewhere تو میری وائف کو cutting ملی پوری اخبار ملی تو اس نے fold fold کر کے فائلوں کے نیچے رکھ دیا اب دو سال کے بعد میں دفتر change کر رہا تھا اپنا دفتر surrender کر رہا تھا تو میں فائلہ والے clear کر رہا تھا فائلہ کا کاغذ پھار رہا تھا تو جب فائلہ والے clear کرنی ہو تو فائلوں کے نیچے سے وہ اخبار نکلی میں پورا لکھا تھا don't buy this book تو میں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ بھائی اتنی وائف کو مال ہوئی یہ آیا ہے تو وہاں سے ملیشہ سے دو سال پہلے بولے ہاں میں نے تو رکھا ہے یہاں پر تو میں نے کہا بتایا کیوں نہیں کہتے ہیں بتانے میں ہے کیا آپ محنت کر رہے ہو اتنا کام کر رہے ہو آپ نے اتنی اچھی کتاب رکھی ہے یہ لوگ آپ کو نیچے گرانا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ کے کیا ہوگے نراض ہو جاؤ گے تو اس سے میں نے دکھایا ہی نہیں آپ کو اور اس دو سال کے اندر میری کتاب بیسر بن چکی تھی بن چکی تھی اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایسا ہے تب تک تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا تب سے میں نے ایک چیز سکھی وائف ساتھ کہ زندگی میں آپ اچھا کام کرو گے لوگ نندہ کریں گے برا کرو گے تو بھی لوگ نندہ کریں گے پس ایک ہی چیز سکھی ہے اچھا کرتے جاؤ نندہ کی پر وانہ کرو آگے بڑھتے جاؤ ساب that's all and this is how this brand has been created and that's the history واقعی تو سب پتہ اور اس کے بعد تو اور دو سال کے بعد میں نے ان سے بھی اپنا اپنی کتاب لے لیا جب پیسر بن گئی تھی اور دینا نہیں چاہتے تھے ورکو اور وہ فس گئے تھے وہ کئی پر اٹک گئے تھے تو بینہ میری پرمیشن کی انہوں نے کسی کو لینگویز کے رائٹس دے دی اور لینگویز میں پبلش کر دی میں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے اچھا without my permission آپ نے الگ الگ لینگویز میں جا کے پبلشرز کو رائٹس دے دی جو رائٹس آپ کے پاس ہے ہی نہیں آپ کے پاس تب وہ جو پھس گئے تب میں نے کہا دیکھئے اب مجھے واپس کر دیجے رائٹ امانداری سے نہیں تو this is a fraud تو انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی ورلڈ کمپنی ہے یہ پبلشرز لارجس پبلشر I'm a small fry چھوٹا آدمی ہوں ہے تو انہوں نے کہا اس کو دے کے باہر نکالو ہے ہاں سے میرے کو رائٹس واپس دے دی ابھی تو I think ملیونس آف کوپیز اس کے پاس چھوٹے گے ٹوٹل of all our books close to 10 ملین 10 ملین کیا بات ہے very inspirational even in my young days I read this book and it was extremely اور یہ winners don't do different things they do things differently یہ تو ایسا ڈائلوگ ہے I think سب لوگوں تک پہنچا دیکھو کیا ہے اپنا وائش سار ہے بہت سمپل ہے بہت سرل چیز ہے لیکن گہرائی ہے اس میں جیتنے والے کوئی الگ کام نہیں کرتے ہر کام الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں الگ ڈھنگ سے کیا کام کرتے ہیں تو الگ ڈھنگ سے یہ کرتے ہیں جیتنے والے کی وہ ایسے کام کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں جو ہارنے والے کبھی کرنا نہیں چاہتے ہیں ڈائیٹ ٹھو ہارنے والے صبح نہیں اٹنا چاہتے ہیں جیتنے والے بھی نہیں اٹنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی اٹتے ہیں سی ہارنے والے محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں جیتنے والے بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں سی جیتنے والے اس کام کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں جو ہارنے والے کبھی کرنا نہیں چاہتے کیونکہ اگر ہم کو کوئی کام بھی سوچ کے کرنا پڑے تو ہم نپنتہ سے کبھی نہیں کر پائیں گے never it must come automatic reflex action ہونا چاہیے دیکھئے کیونکہ ہر کام 90% جو ہمارا بیوہار ہے وہ عادتن ہے عادت سے آتا ہے سوچتے نہیں ہیں ہم لوگ عادت سے آتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ماں باپ کیا کہتے تھے اچھی عادتیں بناو عادتوں سے چریتر بنتا ہے ٹھیک اچھی عادتیں ہوں گی تو اچھا چریتر ہوگا بری عادتیں ہوں گی تو برا چریتر ہوگا کیونکہ 90% ہمارا بیوہار جو ہے it is habitual اور اچھی عادتیں مشکل سے آتی ہیں لیکن ان کے ساتھ جینا آسان ہے بری عادتیں آسانی کے ساتھ آتی ہیں لیکن ان کے ساتھ جینا مشکل ہے اور جب تک ہم عادت کو پگڑتے ہیں عادت ہم کو پگڑ چکی ہوتی ہے آپ اکثر سنتے ہوں گے صاحب اس کی تو قسمت اچھی ہے مٹی کو آتھ لگاتا ہے سونا ہو جاتی ہے اس کی قسمت خراب ہے سونے کو آتھ لگاتا ہے مٹی ہو جاتی ہے آپ دیکھئے اس بات میں سچائی ہے لیکن قسمت نہیں ہے دیکھئے جب جس کو ہم کہتے ہیں اس کا آدمی کی قسمت اچھی مٹی کو آتھ لگاتا ہے سونا ہو جاتی ہے اس کا جیون پرکیں اور ہر ٹرانزیکشن پرکیں اس کی جیون کی آپ دیکھیں گے پوزیٹیف بیہوار جو ہے ایک عادت سے بن چکی ہے جب کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں جب کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں positive behavior ایک عادت بن گئی ہے ان کے reflexes چلتے ہیں right correct اور جس کو ہم کہتے ہیں اس کی قسمت خضاب ہے سونے کو ہاتھ لگاتا ہے مٹی ہو جاتی ہے آپ اس کا جیون پرک ہیں ہر transaction پرک ہے اس میں آپ دیکھیں گے negative behavior ایک عادت سی من چکی ہے جب کرتے ہیں غلط کرتے ہیں جب کرتے ہیں غلط کرتے ہیں جب کرتے ہیں غلط ہوتا غلط ہے غلط ہوتا ہے right تو وہی کہتے ہیں نا کہ سفلتا ایک عادت ہے اور اسفلتا بھی ایک عادت ہے عادت کچھ لوگ جو جو کام کرتے رہتے ہیں ہر کام میں سفل ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہاتھ لگاتے ہیں غلط فیل ہو جاتے ہیں کیا بات ہے یہ ان کا پیوہار دیکھو transaction دیکھو اور blame کرتے ہیں قسمت کو آپ دیکھئے کسی فوجی سے پوچھ لو آپ 60% of the career in the forge وہ simulation کرتے ہیں warfare کے simulation کیا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ war games کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے اب جنگ چل رہی ہو drills جیسے ہیں کہتے ہیں drills کہتے ہیں ابھی جیسے جل کیوں کیونکہ وہ reflex action میں لانا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے معلوم ہے کہ جب اگر war ہو جائے گی اور اگر ان کے سوچنا پڑے گا جنگ کیسے لڑتے ہیں کبھی لڑ پائیں گے نہیں لڑ پائیں گے نہیں لڑ پائیں گے so یہی چیز ہے جو ہم کو اپنے اندر ایک reflexes میں لانی ہے تو یہ کتاب جو ہے you can win یہ اسی کا نچوڑ ہے سارا we must bring it اور جو نئی کتاب ہے you can achieve more اور سفل بن سکتے ہیں اس کا ایک subtitle ہے کی if you want to stand out you need to do something outstanding اگر آپ outstanding مننا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی outstanding کام کرنا پڑے گا تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں سب extraordinary success چاہتا ہوں extraordinary پیسہ چاہتا ہوں extraordinary زندگی چاہتا ہوں ان کو پوچھنا پڑے گا اپنے آپ سے کہ بھئیہ تم extraordinary انسان ہو تمہارے اندر extraordinary commitment ہے زندگی میں کیا تم extraordinary محنت کرنا چاہتے ہو کیا تمہارے اندر extraordinary امانداری ہے کیا تمہارے extraordinary integrity ہے کیا تمہارے extraordinary relationships ہیں لوگوں کے ساتھ بھئیہ اگر تمہارے پاس کچھ extraordinary ہے نہیں تو تم کو کچھ extraordinary ملے گا بھی نہیں پہلے صحیح بات ہے پہلے کچھ بننا پڑے گا کچھ حاصل کرنے کے لئے کہتے ہیں نا بھئیہ تمہارا کٹورہ کھالی نہیں ہوگا تو آپ کا بھرے گا کیسے تو کھالی کٹورہ لے کے جاؤگے تب ہی تو سکھے آؤگے کچھ کچھ بنوگے تب ملے گا کچھ بنوگے تب ملے گا جب ہے ہی نہیں تمہارے کچھ لینے کے لئے تو ملے گا کیا کچھ بھی نہیں ملے گا so beautiful and اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب بھی کوئی سفلتہ کی incident دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب قسمت اچھی ہے صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ بیٹھے ہوگا تو اس کو سب کچھ مل گیا یہ incomplete statement ہے صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ پہنچنا ضروری ہے لیکن تم کو صحیح انسان ہونا چاہیے تم صحیح ٹائم پہ صحیح جگہ پہ پہنچے ہو اور you are not the right person تم کو کچھ نہیں ملے گا you must be the right person also and then یہاں بھی ختم نہیں ہوتا you must be the right person at the right place at the right time and then do the right thing yes and if you don't do the right thing you could be the right person at the right place at the right time and still get nothing true you must do the right thing lovely and that is how the whole thing works in life لیکن دکھ کی بات بتا ہے کیا ہے why sir ایک چیز نے ہمارے دیش کو بہت نقصان پہنچا ہے یہ اندوشواس اب تو body mind connection کی بات کرتے ہیں wellness کی بات کرتے ہیں اندوشواس نے ہم لوگ کو بہت گرایا ہے زندگی میں ایک اندوشواس جو ہے یہ ہم لوگوں کو ایک بیماری ہے جس نے ہم لوگ کو پکڑ لیا ہے اور خاص طور پہ انڈیا یہ apply کرتا ہے زیادہ کبھی بھی ٹیلی ویژن کھول کے بیٹھ جاو آپ کیا دیکھتے ہو horoscope دیکھتے ہو horoscope گرو جی بیٹھے ہیں مہاراج بیٹھے ہیں سوامی جی بیٹھے ہیں پھلانا بیٹھے ہیں تلک لگا کے بیٹھے ہیں اور پوچھتے ہیں نام بتاؤ جنم تتی بتاؤ کہاں پیدا ہوئے بتاؤ جنم ٹائم بتاؤ تو وہ کہتا ہے گرو جی مجھے معلوم نہیں کہتا ہے کوئی بات نہیں وہ لیپ ٹاپ پڑھا ہو اس کے پاس سامنے اور وہ ٹک 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 کرتا ہے ویسے سوم منگل پہ بیٹھ گیا منگل بودھ پہ بیٹھ گیا بودھ برستی پہ بیٹھ گیا پلانا بیٹھ گیا ارے دوسرا تیسے کے گھر بیٹھا پرابلم ہوئی گی ہوئی گی دوسرا تیسے کے گھر تیسے کے گھر میں بیٹھے گا تو پرابلم ہوئی گی اب پھر کہتا ہے کیا کہ منگلیک 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 ہوگی ہے منگلیک ہوگی ہے وہ گھبر آ رہا ہے اب کہتا ہے پھر شنی بھی چڑ گیا تیرے پر اب شنی بھی چڑ گیا اب کیا کرے کہتا ہے شنی کو اتارنے کا اپائی کیا ہے کہتا ہے اپائی یہ ہے کہ یہ کالا رومان لو اس پہ کالی دال ڈالو پھر کالا کاجل لگاؤ پھر کالے بال والا کھو جو اس کے بعد ساتھ باری کھوپڑی پر گماؤ پھر کالا کتا کھو جو پھر کالا برتن کھو جو سب یہی کچھ لوگ کر رہے ہیں دکھ کے بات یہ ہے کہ یہی کچھ لوگ کر رہے ہیں آج میں یہ پوچھتا چاہتا ہوں کہ شنی پرمنٹ انڈیا میں کیوں رہتا ہے کبھی آسٹریلیا نہیں جاتا نیوزیلینڈ نہیں جاتا یہی بیٹھا ہوا ہے پرمنٹ آپ دیکھئے سوامی ویویکانند کی جیونی پڑھئے سوامی دیانند کی پڑھئے گرنانک کی پڑھئے انہوں نے کبھی ان چیزوں میں یقین نہیں کیا بلکہ ان چیزوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی لڑائی کری آپ دیکھئے سکھ پریواروں میں کوئی پتری نہیں ملاتے سکھ پریواروں میں کوئی منگلیک نہیں ہوتا سکھ پریواروں میں کوئی شب مہورت نہیں ہوتا شادی کا آپ جانتے ہو ہر سکھ ویڈنگ ہوتی ہے سنڈے کو سنڈے کو سوٹ نہیں کرتا سیٹڈے کو کر دیتے ہیں سیٹڈے کو سوٹ نہیں کرتا فرائیڈے کو کر دیتے ہیں اندھ وشواس کے خلاف لڑائی کیوں نے لیکن ہم لوگ اندوی شواس میں اتنا چکڑے ہوئے ہیں نیمرولوجی ہے پھلانا ہے جیمولوجی ہے پھلانا یہ لیکن میں ایک آدمی کو دیکھا دس انگوٹھیاں پہنے ہوتا دس اولیوں میں دس انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی یہ اس کے لیے یہ اس کے لیے اس کے لیے میں کہہ دس نیچے بھی پہنٹی کیا کہاں بیٹھے ہو آپ سر پتاؤں آپ کو ایک باری میں ائرپورٹ جا رہا تھا تو اچانک ڈرائیور نے جوڑ سے بریک ماری تو گاڑی رک گئی تو میں نے پوچھا کیا ہوگیا بھئیہ بولے بلی راستہ گاڑ گئی سب تو میں نے کہا اب کیا ہوگا بولے آپ شگن ہوتا ہے اگر چلے جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا میں نے کہا بھائی فلائٹ پیس ہوگی تو زیادہ نقصان ہو جائے گا تو میں نے کہا کب تک رک ہو گئی یہاں پر کہتا ہے جب تک کچھ دوسری گاڑی نہیں نکل جاتی تو میں نے کہا اس کا نقصان ہو جائے گا بولے اس کی پروبلم ہے ہمارے کو کیا لینے دینا اسے تو میں نے اس کو پوچھا کی دیکھئے مان لیجے آپ پندرہ گچ پہلے ہوتے بلی نکل چکی ہوتی اور آپ نے اگر بلی کو نہ دیکھا ہوتا تو اس حالت میں آپ کی گاڑی پہلی ہوتی آپ ہی نکل جاتے سیدھا تب پھر کیا ہوتا سب دیکھئے کیسے جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے سب اس حالت میں بلی کی پاور کم ہو جاتی ہے کیا بات بلی کی پاور کم ہو جاتی ہے بلی کی پاور آپ ہس رہے ہو پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پی ایش ڈی ایم بی ایر یہی کچھ کر رہے ہیں سب کرتے ہیں لوگ اور یہی کچھ ہو رہا ہے میں دیکھئے زندگی صرف اوپر نہیں جاتی ہے زندگی نیچے بھی آتی اتار چڑھا دونوں لگا ہوا ہے لیکن جس حسان نے زندگی میں کہیں جانا ہے وہ رسپانسیبیلٹی لیتا ہے ذمہ باری اٹھاتا ہے بلیم نہیں کرتا بلیم نہیں کرتا اور وہ اینلائز کرے گا اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر ایسی حالات دوبارہ سے آ جائیں تو میں کیا کروں گا تو اگر اس کا جواب یہ ہے کہ یہی کچھ کروں گا جو میں نے پہلے کیا ہے تو مطلب کچھ نہیں سیکھے آپ رائٹ وہ وہاں سے سیکھتا ہے اور اگلی باری وہ دوراتا نہیں ہے وہ گلتی لیکن جس نے کہیں نہیں جانا جانا جب اتار آتا ہے نا زندگی میں وہ کہتا ہے صاحب میرے نقشتر میرے سٹار میرے کو ہیلپ نہیں کر رہے تھا کبھی رسپانسیبیلٹی نہیں لے گا کچھ نہیں سیکھے گا اور اسی گلتی کو دوراتے چلے جائے گا آپ کو بتاتا ہوں ایک آرٹیکل نکلا تھا انڈیا ٹوڈے میں جینوری ایشیو 2018 اس میں لکھا تھا اسٹرولوجی ان سپرسٹیشن وائے صاحب اس میں لکھا ہے کی بیکاوز آف سپرسٹیشن کئی جگہ انڈیا میں نیچرل چائل برث has gone down by 80% 80% نیچرل چائل برث گر گیا ہے اور خاص طور پر ساؤتھ انڈیا میں بنگلور ہائیڈرابار مدراز یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل میں جا کے 80% of چائل برث in مدراز ہائیڈرابار and other places is done through c-section operation سے کیوں کسی astrologer نے بولا کہ یہ time اچھا ہے بچہ کو نکالنے کے لئے صاحب یہی کچھ ہو رہا ہے what are we doing کون سی لڑائی تھی پانی پت کی یا کہا تھی ہم لوگ کی چار گناہ فوج تھی وہ لوگ کی ایک one fourth فوج تھی لیکن کسی جو اس چھے نے بولا کہ اچھا لڑنے کا time نہیں ہے لڑائی نہیں انہوں نے بیٹھے بیٹھائے مار کے سب کو لے لیا دیش لے لیا یہ کیا سیکھے ہم لوگ اتیاز سے آپ نے سر ویلیوز پہ بہت بات کی ہے سو ہم نے چوئیسز پہ بھی بات کی کہ life is like compound effect of our choices and you also talk about ویلیوز so how our ویلیوز shape our decisions اور کیسے ہم اپنی ویلیوز کو پہچان سکتے ہیں دیکھئے جو میں نے آپ سے ابھی بات کری سچائی اور امانداری میں فرق کیا ہوتا ہے دیکھئے امانداری ایک اصول ہے صدحانت ہے سچائی ایک عادت ہے دیکھئے جس کو سچ بولنے کی عادت ہوتی ہے پہلی باری جھوٹ بولے پکڑا جاتا ہے اور جو permanent جھوٹ بولتا ہے پہلی باری سچ بولتا ہے تا پکڑا جاتا ہے دکھ کی بات یہ ہے ہم لوگ کے اندر جھوٹ بولنے کی اتنی گندی عادت پڑ چکی ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بہت چطر ہیں دوسرا اگر آپ کی بات مان لے اس کا بے وکوب پناہ دیتے ہو تو آپ سوچتے ہیں بہت چطر ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ آپ بیمار ہو چور ہو آپ کو شیئر کرتا ہوں کیسے ہم لوگ دو دو روپے کے لیے اپنے بچوں کو جھوٹ بولواتے ہیں دو دو روپے کے لیے دیکھئے ایک پتا کے دو بیٹے تھے ایک دس سال عمر تھی اور ایک پانچ سال چھ سال تو وہ سٹیٹ پارک جاتا ہے وہاں پر پارک میں ٹکٹ لگتی ہے ٹکٹ کاؤنٹر کے باہر ایک سائن لگا ہوا تھا کہ پانچ سال سے نیچے بچے مفجاتے ہیں تو اس کا ایک بچہ تھا دس سال کا دوسرا چھ سال کا تو ٹکٹ کاؤنٹر پہنچنے سے پہلے اپنے دس سال کے بچے کو کہتا ہے بیٹا تھی یہ عمر پوچھے تو تو پونے پانچ سال ہم دو دو روپے کے لیے جھوٹ بلواتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہی بچہ جو بڑا ہوگا تو دو روپے میں اپنی ماں کو بیچے گا دو روپے میں اپنی ماں کو بیچے گا میں کس لئے بول رہا ہوں دو دو روپے اپنی ماں کو بیچے گا سب دیکھئے بومبے بلاس جو نائنٹی تھری میں ہوا تھا اس کی جیجمنٹ آ گئے ہیں سب جس میں پندرہ سال لوگ مارے گئے تھے یا گھائل ہو گئے تھے بہت گہرائی سے جانتے ہو رڈی ایکس اس کے لیے جو کلیر ہوا تھا کسٹمز اور امیگریشن سے نکل کے گیا تھا اور وردی والوں نے وہاں پر سائٹ پہ پہنچایا تھا جس کے لیے بیس روپے وردی والوں نے لیے تھے یہ کرپشن ہے جس دیش کے اندر ایسے قدار بس رہے ہوں باہر کے دشمن کی ٹیروریسٹ کی جب ہوتا ہے کیا یہی تو ٹیروریسٹ ہیں سر ریسنٹلی آپ کو کافی سارے نیو چینلز پہ دیکھ رہے ہیں تو کن مددوں پہ آپ بسیکلی یہاں پہ بات کر رہے ہیں کافی آپ سوپرسٹیشن پہ ان پہ بات کر رہے ہیں میں سب سے بڑی چیزیں کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ دیکھئے وشواس انسان کو طاقت دیتا ہے لیکن اند وشواس انسان کو کمزور بنا اور اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آستہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں ہر ایک کی آستہ کو بٹ آج کی تاریخ میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے جیادہ تر لوگ ریلیجس پلیسز میں جاتے ہیں آستہ کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں ڈر کی وجہ سے جاتے ہیں یہ نہیں کرو گئے یہ ہو جائے گا یہ نہیں کرو گئے یہ ہو جائے گا یہ نہیں کرو گئے یہ ہو جائے گا ڈر کی وجہ سے دیکھئے انسان آدمی جتنا spiritual ہوتا ہے اتنا strong بنتا ہے rather than کہ ان چیزوں سے کمزور نہیں بننا چاہیے آدمی کو ہم لوگ بھاگوات گیتہ سے کیا سیکھیں مہابارت سے کیا سیکھیں کچھ نہیں سیکھیں آپ دیکھئے جب کرن کا پہیا فسا ہوا تھا اور ارجن وہاں پہ ویٹ کر رہا تھا اس کو کہ یہ پہیا نکل جائے تو پھر لائے شروع کی جائے تو کرشن بھگوان نے بولا ارجن کو یہی ٹائم ہے مار دو اس کو تو ارجن نے کیا بولا کہ صاحب یہ ویرتہ کے خلاف جاتا ہے کسی نیتے پہ وار کرنا تو کرشن بھگوان کیا بولے ارے تم تو نہ سوج ہو یہ نیتہ نہیں ہے یہ شست رہین ہے نیتہ نہیں ہے پانچ منٹ پہلے یہ تمہارے کو مار رہا تھا تم مر جاتے یہ شست رہین ہوا ہے تمہاری طاقت کی وجہ سے یہ نیتہ نہیں ہے مارو اس کو کسی نے بولا شما کر دو اس کو نہ 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 مارو اس کو مار دی ہے اس کو دور کیوں جاتے ہو آپ میرے کو ایک باری کسی نے پوچھا میں ایڈریس کر رہا تھا کسی نے پوچھا کہ سب آپ گاندی وادی ہو کیا تو میں نے پوچھا کہ بھئیہ گاندی وادی کون ہوتا ہے گاندی کے کیا سیداند ہیں جو آپ اس کو گاندی وادی کہتے ہو تو بولا گاندی کے تین سیداند تھے پہلا کہ پیار سے آپ دنیا کو جیت سکتے ہو نمبر وان نمبر ٹو سین شیلتا نمبر تری آہنسہ تین سیداندھے گاندی کے تو میرے کو پوچھتا ہے آپ گاندی وادی ہو تو میں نے کہا بھئیہ ایسا ہے میں پچھلے پنتالیس سال سے امریکہ میں رہتا ہوں لیکن ہندوستانی ہوں اور اس ہندوستانی کی ہونے کی وجہ سے ہم اپنے جو گرنٹ ہیں ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں بھگوت گیتہ ہے گرنٹ صاحب ہے میں نے پڑھے نہیں ہے بھائی لیکن سنے جرور ہے تو میں نے کہا آپ نے پڑھے ہیں کیا بھولے ہم پڑھے ہیں اس نے میرے بولا تو میں نے اس کو پوچھا کہ بھئیہ ایک بات بتاؤ کیا رام گاندی وادی تھی تو آپ کے تین سیداندھ جو ہیں پہلا پیار سے آپ ساری دنیا کو جیت سکتے ہو کیا رام جیت پائے نہیں جیت پائے نا تو پہلا رام فیل ہو گئے پہلے سے داندھ میں دوسرا آپ نے کہا سہین شیل تھا تو کیا رام نے بولا کہ میں بہت سہین شیل ہوں تم سیتا کو ڈھاگ لے گے کوئی بات نہیں دوسری سیتا لے آنگا دوسری کو لے جاؤ گے تیسری کو لے جاؤ گے تیسری کو لے جاؤ گے چوتھی لے آنگا کیا یہ بولے بولے نا 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 میں کڈنیپرز کے ساتھ لڑتا ہوں I do not tolerate کڈنیپرز I am not tolerant اس کو کہتے ہیں ہنسا even for self-defense چہرام نے بولا صدیق نہ گلو چہرام نے بولا آلشنٹ کر لو چہرام نے بولا کمروائز کر لو بولا کٹ سہین کٹو اس کا نا لڑنا بیوکوفی ہے نا لڑنا قائرتہ ہے تو اپنے پریواروں کے لیے اپنے بچوں کے لیے میں نے کہا تم سیکھے یہی کہ تم سیکھے ہی کچھ نہیں میں نے کہا دھیان سے سن لے میں گاندی بادی نہیں ہوں ایک چیز اور سب سے بڑی چیز یہ ہے ہم لوگوں کے اندر ریجنلزم اتنا پہلا ہوا ہے ہم لوگ گجراتی بنگالی مدراسی پہلے ہو چکے ہندوستانی ہے کوئی نہیں آپ اور میں تو دیکھتا ہوں کہ مہراشترا میں وہ کہتا ہے ماراتھی میں بولوں گا نیشنل سپیچ دے رہا لیکن ماراتھی میں دے رہا ہے بنگال میں وہ سپیچ دے رہی ہے چیف منسٹر وہ بنگالا میں دے رہی ہے ارے کون سمجھ رہا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کھلی وہیں کے لیے تو آج تو اتنا ریجنلزم پھیل چکا ہے وہاں ختم کرتے ہیں جہ ہند کرتے ہیں جہ مہراشترا کرتے ہیں جہ ممبے کرتے ہیں جہ جوہو کرتے ہیں انہیں یار کیا ہوگی ہے تمہارے کو جہ وسلم ویار کروں میں کیا کروں what are we talking foolish نوٹا ایک میں نے اپلیکیشن فائل کی تھی none of the above none of the above نوٹا میرے پہ پیٹیشن پہ تھی ہمارے کو نوٹا کا بل پاس کروانا پڑے گا نوٹا کا بل پاس کروانا ہی پڑے گا وہ کیا ہے تب ہی آپ کو اچھے لوگ آئیں گے اچھے لوگ آئیں گے تب ہی دیش اچھی طرح اچھے رہاستے پہ چلے گا اس کے بغیر نہیں ہوگا اور نوٹا کا ہم نے جو بولا ہے آج کا ایک ویڈم بنا یہ ہے کہ دیکھئے تقریباً پچاس پرسنٹ جو لیجسلیٹرز ہیں آج سٹیٹ میں اور سینٹر میں ان کے کریمنل ریکٹز ہیں پچاس پرسنٹ اور یہ کیسے اچھے کام کریں گے آپ کے لئے تو میں نے کہا ہے کہ نوٹا اور آج کی تاریخ میں لوگوں کو دویدہ یہ ہے کہ میں ووٹ کرنے جاؤں تو کس کو جا کے ووٹ کروں سبھی کا ریکٹ کوئی اچھا نہیں ہے نائٹ تو کیا کرتے ہیں یا تو کہتے ہیں میں جاؤں گا نہیں ووٹ ہی نہیں کروں گا تو پچاس پرسنٹ ووٹنگ ہوتی انڈیا میں اور اگر ووٹ نہیں کرتے ہو تو آپ اچھے ناغرک نہیں ہو تو اب جاتا ہے تو آپ کس کو ووٹ دے تو کیونکہ کینڈیڈیٹ ہی سارے اچھے نہیں ہیں تو کیا کرتا ہے اپنی جات پر ووٹ دے دیتا ہے یا ان میں سے سب سے کمزور کریمنل جو ہے اس کو جیتا دیتا ہے اب جو سب سے کمزور کریمنل تھا اس کو طاقت مل گئی جیت گیا اب وہی سب سے بڑا کریمنل بن گیا ساب اس کو دیموکریسی کہتے ہیں ساب this is not دیموکریسی this is the biggest joke on دیموکریسی تو ہم نے کہا ہے کہ نوٹا کو ایک کینڈیڈیٹ کے سمان ٹریٹ کرنا چاہیے اگر نوٹا جیتا ہے سب سے زیادہ ووٹ نوٹا کو ملتی ہے تو ان سب کینڈیڈیٹس کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے اس ایک کانسٹوینسی سے only for that one election ایک election کے لیے اور ایک آنے والی election کے لیے ان کو ڈسکوالیف کر دو باہر کرو آپ کا حق ہے کھڑے ہونے کا ان کا حق ہے ریجیکٹ کرنے کا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا آپ پھر سے کیسے کھڑے ہو سکتے ہو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں صرف ایک ہی کانسٹوینسی سے اس ایک election کے لیے آنے والی اور کیا ہوگا باہر نکل جائے گا صاحبوں جب ایسی استیتی آتی ہے آپ کے پاس وائیڈ کبھی ہو نہیں سکتا بلینک کھالی کبھی کوئی ستھان نہیں رہتا تو automatically اچھے آدمیوں کے لیے آنے کے لیے راستہ کھل جائے گا جب یہ بنے نمبر ون نمبر ٹو جو political parties جیتنے کا چانس ہے جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو جائیں گے they have to put good candidates otherwise vote نہیں ملے گی کٹ جائے گی vote اور آج کیا کرے وہ آج کی تاریخ میں نوٹا اگر جیت بھی جاتا ہے آپ کی ایک پرسنٹ ووٹ ہے اس کی پچاس پرسنٹ ووٹ ہے وہ آر گیا نوٹا آر گیا ایک والا جیت جاتا ہے یہ کونسی دیموکریسی ہے تو ہم لوگ کو دیش کو اگر صحیح راستے پر لے جانا ہے we have to bring the right democracy اور نوٹا کو جیتانا ہے ایک قانون بننا چاہیے اس کے لیے کافی سارا education آج لوگوں کو ملا آپ کے ان پوائنٹ سے I am sure that audience is going to love it and now we will move to the rapid fire so now we are moving to rapid fire with شیو کیا جی آپ کا آج کی تاریخ میں ڈیلی اور رات کو لیٹس ہوتا ہوں کبھی ایک دو بج جاتا ہے تین بج جاتا ہے چار بج جاتا ہے تو اس لیے میں ڈیلی روٹین ہے کہ اس کے بعد میں گیارہ بارہ بجے خریب بارہ بج تک آفیس پہنچتا ہوں اس کے بعد میں بزی رہتا ہوں تو میرے کو starting trouble ہے لیکن اس کے بعد stopping روکنا مسکل ریلیکشن ٹائم میں آپ کیا جنہ پسند کرتے ہیں میں ریلیکشن ٹائم میں 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 ڈیلی ریلی چیلوڈ کی مہمیری جو آج بھی آپ چیلوڈ کرتے ہیں میں میں آرمی ہر شو میں 3rd میں جیلی 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 3rd میڈل ایک چیز جیلی آپ سب سے زیادہ گریٹفل ہیں اگر آپ کو ٹائم ماشین ملے تو آپ پاسٹ میں جانا چاہیں گے یا فیوچر میں ہیومن لائف کا سب سے ان ویلی ایسیٹ کیا ہے ایک ایک انٹیگریٹی ان کریج کیا آپ مانتے ہیں ہائر پاور جو ہمارے پاس کو گائیڈ کرتی ہے بلکل میں میں آئی بلی بلی ہائر پاور آپ کی لائف کی تین ایسے صدان جن پہ آپ ہمیشہ ڈک رہتے ہیں انٹیگریٹی اپنے ویلیوز پہ ٹکا رہنا ہے انسان کو اور ہمت اور حوصلے سے بندے رہو تاکہ بہت جروری ہے اور تیسری چیز ہم لوگ کی ایک رسپانسیبیلٹی ہے ایک سماج سیوہ اور دیش سیوہ ہم نے انیشیٹیو لیا کی ویلنیس پہ اور لوگوں کو یہ اویرنیس دلانا کی اپنی انر ویلنیس کا اپنے مائنڈ کا خیال رکھیں اپنی انٹرنل ویل بیگ کا خیال رکھیں سو ووٹ is ڈک اون دیس انیشیٹیو ای ای تین انیشیٹیو بہت اچھا انیشیٹیو ہے کیونکہ انسان کی جو باڈی مائنڈ کنیکشن ہے ایک ہماری فیزیکل سٹرنگ نہیں ہوگی منٹل سٹرنگ دونوں کی کٹھے جاتی ہے یسی فیزیکل سٹرنگ ہمارے کو ایک سٹیمنہ دیتا ہے ایک انرجی دیتا ہے ایک سسٹیننس دیتی ہے اور جب ہم فیزیکل سٹرنگ نہیں ہوتے جس طرح کی ہم ڈیسیجن لیتے ہیں جب انسان فیزیکل کمزور ہو جاتا ہے جو فینسلے لیتا ہے جب فیزیکل سٹرنگ ہا فیزیکل کبھی نہیں لے گا تو آدمی mentally also you have to be strong and both physical strength gives mental strength gives physical they are so strongly connected beautiful sir